اسلام علیکم ناظرین میں عثمان خان آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ایک بار پھر حاضر ہوں لے کر پروگرام مسائل رمضان ناظرین اکرام آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے خاص مہمان ہمارے محترم ہمارے استاد فضیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام مسائل رمضان رزاک اللہ خیر بارک اللہ فیق ناظرین اکرام شیخ محترم ویسے کسی تعرف کے محتاج تو نہیں لیکن پھر بھی مختصرا ایک تعرف آپ کا پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں شیخ محترم نے الحمدللہ مقت المقرمہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ہی سے دعوت کی خدمات انجام دے رہے ہیں ناظرین پچھلی نصیت میں ہم نے جانا تھا نیت کے تعلق سے نیت کے تعلق سے ہی ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے آئیے شیخ محترم سے جانتے ہیں اس سوال کا جواب شیخ محترم میں جاننا چاہوں گا کہ نیت کا آخری وقت کیا ہے نیت کی جہاں باتیں شروع ہوئی تھی اور نیت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف جہاں پر آئی تھی وہیں پر یہ بات بھی آ گئی تھی کہ نیت کی ابتداء کہاں سے ہو اور اس کا آخری وقت کیا ہوتا ہے یہ ہم سب لوگوں نے جان لیا تھا کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے رمضان مبارک مہینے کے روزے کے تعلق سے ہر مسلمان مرد اور عورت وہ اپنے دل میں پہلے ہی سے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ مہینہ جیسے ہی داخل ہوگا ہم اس کے روزے رکھیں گے صرف اتنے ہی نیت ان کے لیے کافی ہے اور یہ کب ہے ابھی رمضان مبارک مہینہ داخل نہیں ہوا ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ نیت کر لی ہے تو اگر یہ بہت پہلے سے ہو تو ابھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ مہینہ آ جائے اور وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں رہا مسئلہ کہ اس کا آخری وقت کیا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی تھا جسے اس بات کی آگاہی نہیں تھی یا وہ آدمی رات میں کہیں سے وارد ہوا دور سفر سے جہاں اس کو اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں تھی اب اس کو اس وقت خبر ملتی ہے کہ کل رمضان کا روزہ ہے فرد کلنے کے سہری سے پہلے اسے یہ معلوم ہو لوگوں کو دیکھا اس نے کہ آج لوگ تیاری کر رہے ہیں سہری کھا رہے ہیں کل رمضان کا روزہ ہے اس سے اس سے پیشتر اطلاع نہیں تھی تو اس کے لیے اسی وقت نیت کر لینا ضروری ہے اگر وہاں اس نے فرد روزوں کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ درست ہے نہیں ہوگا البتہ جو نوافل روزے ہیں ان کے لیے وقت موسسا ہے یعنی اگر کوئی آدمی سویا رات میں اور سو گیا سہری کے وقت وہ بیدار نہیں ہو پایا اور پھر دن میں کسی وقت بھی اس نے سوچ لیا کہ بھئی آج مجھے روزہ رکھنا ہے یا اسے امید تھی کہ آج کچھ کہیں سے کھانا مل جائے گا کفر میں تھا لیکن نہیں ملا اور اس نے روزے کی نیت کر لی تو انشاءاللہ اس کا جو نفلی روزہ ہے وہ روزہ شمار کیا جائے گا لیکن فرض روزے کے لیے سہری سے پہلے انسان کو رمضان کی روزے کی نیت کر لینی ضروری ہے جزاکاللہ خیر شیخ ناظرین کرام یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی اہم بات پتا چلی کہ سہری کا وقت ختم ہو جانے سے پہلے ہی آپ کو فرض روزے کی نیت کر لینی چاہیے اور لیکن ایک بہت بڑی اور بات پتا چلی ہمیں کہ نفل روزی کی نیت آپ اگر اٹھ گئے ہیں آپ نے سہری نہیں کی ہے اور آپ کا ارادہ نہیں تھا پہلے روزہ رکھنے کا لیکن آپ کے اٹھنے کے بعد آپ کے دل میں ارادہ ہوا روزہ رکھنے کا کی مجھے آج روزہ رکھنا ہے تو آپ اس وقت بھی نیت کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں شیخ مطرم یہاں پر میں جاننا چاہوں گا نفل روزے کے تعلق سے کہ نفل روزے کی نیت کا آخری وقت کیا ہے مطلب لاس آپ تب تک اس کی نیت کر سکتے ہیں دیکھئے روزہ تو ہم جان چکے ہیں کہ جن جن چیزوں سے شریعت متحرہ نے ہمیں دن کے اوقات میں منع کیا ہے جسے کھانا پینا اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا یہ روزے کہلاتے ہیں ایک آدمی صبح بیدار ہوا اور اسے کھانا نہیں ملا اس نے افتار نہیں کیا ہے دوبار کا کھانا اسے نہیں ملا ہے اور اس درمیان میں اس نے کوئی چیز نہیں کھایا ہو نہ کوئی چیز پیا ہے اثر کے وقت یا غروب سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی روزے کی نیت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ نفلی درست ہوگا جزاکاللہ خیر شیخ ناظرین ہمیں یہاں پتا چلا کہ نفل روزے کی نیت آپ غروب سے پہلے تک کر سکتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ نے کچھ نقایہ نپیہ ہو آئیے ناظرین ہم نے بہت ساری باتیں شیخ محترم سے جانی ہیں روزے کے تعلق سے رمضان کے تعلق سے چاند کے تعلق سے نیت کے تعلق سے اب ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے سہری کا کی فضیلت کیا بتائی گئی ہے اسلام میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اور غیروں کے روزوں میں یہ فرق کرنے والی چیز ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے اور غیروں کے روزوں میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ سہری اس سے اندازہ لگائی ہے کہ سہری یہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحرو فئن فی السحور برکا سہری کرو سہری کرنے میں برکت ہے کیا معنی برکت ہے یعنی برکت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جو دن ہے وہ خیر اور آفیت میں گزرے گا انسان کے لئے بہت ساری چیزیں جیسے اگر سہری نہیں کیا ہے تو ممکن ہے کہ اول دن سے اسے کمزوری لائق ہو جائے کچھ چیزیں ایسی جو عبادات اور بندگیوں کی جو مشکت کی ہیں وہ آدمی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ تھکان کی وئے سے بھوک اور پیاس کی شدت کی وئے سے ممکن ہے وہ انجام نہ دے پائے تو یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے سہری کے ذریعے سے اس کے اندر قوت دے دیتا ہے اور پھر وہ ایسے عامال انجام دینے کے لئے طاقت اور توانائی پاتا ہے تو یہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سہری کے اندر برکت رکھی ہے اور جیسے کی میں نے آپ کے سامنے اللہ حقیٰ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جزاک اللہ خیرہ شیخ مطرم بہت بہت شکریہ ناظرین کرام پتا چلا کی سہری کرنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں شیخ مطرم میں جاننا چاہوں گا کیا سہری کرنا روزے کے لئے ضروری ہے اس سے پہلے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے سہری کے لئے جو حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تَسَحَّرُوا فَإِنَّا فِي الصُّهُورِ بَرْكَ کہ سہری کرو کیونکہ سہری کے اندر برکت ہے تو یہ ایک تشجیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہمیں سہری کرنی چاہیے اور میرا دوسرا سوال کیا سہری روزے کے لئے ضروری ہے سہری یہ روزے کے واجبات میں سے نہیں ہے یہ ایک سنت ہے اگر کوئی آدمی سہری کرتا ہے تو وہ برکت اسے حاصل ہوتی ہے لیکن یہ روزے کے لئے شرط نہیں ہے اگر کوئی آدمی روزے کی نیت تھی اور وہ سو گیا سہری نہیں کر پایا پر روزے کی نیت تھی سہری نہیں کر پایا اور صبح اس کی ہو گئی اب اس کے لئے سہری کا موقع نہیں ہے تو اپنی اس روزے کو وہ پورا کرے گا اس کی روزے پر کوئی فرق نہیں آنے والا جزاکاللہ خیر شیخ شیخ محترم آپ نے بتایا ابھی کہ اگر کوئی شخص نین کی وجہ سے سونے کی وجہ سے سہری نہیں کر سکا اور اس کی آنکھ پجر کے بعد کھلی تو اسے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مجبوری کی بنا پر پسداً رات میں سہری نہیں کرنا چاہتا ہے اپنی نوکری کے بنا پر یا کسی اور وجہ کے بنا پر کیونکہ اسے صبح اٹھ کر شہری کرنا نین کی خلل اس وجہ سے کیونکہ اسے نوکری پر جانا ہے لوگ دور دراز نوکری کے لئے نکلتے ہیں تو اس کی نین خراب ہو رہی ہے یا اس کو ایسی ریٹی ہو رہی ہے اس وجہ سے لیکن اس کی نیت ہے روزہ رکھنے کی لیکن قصدن وہ شہری نہیں کر پا رہا ہے تو ایسے انسان کے لئے ایسے شخص کے لئے کیا حکومہ ہے ایک شریعت میں دیکھیں یہاں اس مسئلے میں دو چیزیں ملہوظ رکھنے کی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ شہری کسی مجبوری میں نہیں کرنا چاہتا ہے قصدن دوسری چیز شہری سے بالکل متصر ایک فرد چیز ہے اور وہ ہے نماز شہری کی نیت نہیں ہے یا جان بوجھ کر کے نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ اس کے روزے میں اس وجہ سے کوئی خلل واقع ہونے والا نہیں ہے لیکن جو چیز اس کے فوراں بعد ہے وہ ہے فرد نماز اگر کوئی آدمی فجر نماز کے قصدن ترک کرنے کی نیت اگر کر لے گا تو وہ انسان گنہگار ہوگا تو یہاں روزہ مکمل کر رہا ہے اور ایک فرد نماز وہ ترک کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اس سلسلے میں بے شمار ہیں کہ من ترک السلات متعمدن فقد کفر کہ جس نے جان بوچ کر کے فرد نماز چھوڑ دی اس نے اس نے کفر کیا تو ایک روزہ رکھنے کے لیے وہ سہری نہیں کرتا ہے وہ سہری کی اہمیت کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن نماز کی اہمیت کو اسے سمجھنا چاہیے یہاں ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ فرض کر لو ایک آدمی کوئی سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ سفر طویل سفر ہے تو اس آدمی کے لیے کیونکہ وہ مسافر کی حکم میں آ جاتا ہے اب وہ مسافر کی حکم میں اگر وہ آ گیا تو اس کے لیے یہاں پر نہ روزہ رکھنا اللہ نے اسے رخصت بخشی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ آدمی نماز اگر کبھی تاخیر سے کسی نماز کو ادا کرتا ہے وقت موسیح ہے اس کے ادا کرنے کے لیے تو اس کی سہولت بھی اسے میسر ہے لیکن اگر کوئی آدمی قصداً مقیم ہو اور یہ عمل اگر کرے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے اور اسے چاہیے کہ یہ ارادہ رکھنا کہ ہم فرد نماز ترک کر دیں گے یا سو جائیں گے تو اس کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ وہ فرد نماز ضرور ادا کرے اس کی نیت رہنی چاہیے سہری کی نیت اگر اس کی نہیں رہی تو اس میں انشاءاللہ کوئی مضائقہ نہیں ہے فرد نماز اولے وقت میں ادا کرے یا اس کے آخرے وقت میں ادا کرے اس کے لیے گنجائش ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انشاءاللہ رخصت ہوگی لیکن فرد نماز اگر چھوڑ دے گا تو وہ گنہکار ہوگا ازاکاللہ خیر ناظرین کرام پتا چلا ہمیں کہ ہم فرض نماز کو نہ ترک کریں سہری کے لیے رخصت مل گئی ہے اگر کوئی مجبوری ہے ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے سہری کرنے کے لیے ابھارا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سہری کر لیں صرف خجوری کھا لیں لیکن سہری کریں اگر کسی کی مجبوری ہے نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے لیکن فرض نماز یعنی فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے کیونکہ نماز فرض کی گئی ہے اور نماز کا ترک کرنا آدمی کو کفر ترک لے جاتا ہے ناظرین اب وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا آپ کہیں جائیے گا نہیں انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم جلد ہی حاضر ہوں گے اور جانیں گے شیخ محترم سے اور سوالوں کے جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عثمان خان آپ کا دوست آپ کا حوث لے کر حاضر ہوں آپ کا پسند دیدہ پروگرام مسائل رمضان ایک بار پھر وقفے کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے تھے شیخ محترم سے سہری کے تعلق سے آئیے جانتے ہیں سہری کے تعلق سے اگلا سوال شیخ محترم سے کیا رمضان کے مہینے میں مسلسل فجر کی نماز باجماعت ترک کرتا ہے تو کیا اس کے روزے میں اس کا کوئی فرق پڑتا ہے یہ گوشتہ سوالات کے زمن میں یہ بات آئی تھی لیکن یہاں میں بہت ہی واضح انداز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ روزہ ایک فرد عبادت ہے جی بالکل اسی طریقے سے نماز بھی ایک فرد عبادت ہے جی اگر کوئی مسلمان رمضان کے فرض روزے اگر ترک کر دے جی تو اس کی دو جہوں سے ہوں گی یہ چیزیں یا تو اس نے تساہلی اور تغافلی کی وجہ سے ایسا کیا جی تو وہ گنہگار ہوگا اگر اس نے سرے سے انکار کیا تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا ایسی ہی نماز ایک فرد عبادت ہے یہ فرد عبادت اگر تساہلی اور تغافلی سے چھوٹ گئی ہے جی تو وہ گنہگار ہوگا اور اگر اس نے قصدن اگر ترک کر دیا ہے جان بوش کر کے تو وہ کفر میں داخل ہوگا ابھی آپ کے سامنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی من ترک السلاة متعمیدن فقد کفر جس نے جان بوش کر کے فرض نماز ترک کر دی وہ اس نے کفر کیا دوسری حدیث جو ایسا کرتا ہے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا روزہ ممکن ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قابل قبول نہ ہو شیخ میں نے کہا کہ جماعت ترک کر رہا ہے وہ نماز تو نہیں ترک کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے بعد میں پڑھ رہا ہے لیکن جماعت ترک کر رہا ہے مسلسل فجر کی جماعت ترک کر دے رہا ہے سہری کر رہا ہے سہری کے بعد سو جا رہا ہے جماعت کا وقت نکل جا رہا ہے اس کے بعد اس کی نیند کھل رہی ہے یا اٹھ رہا ہے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے لیکن جماعت ترک کر رہا ہے ایسا دو وجہوں سے ہو سکتا ہے آدمی نے بہت پہلے سہری کر لیا جیسا کہ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور سہری اول وقت میں یا رات کی اسی حصے میں وہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں یہاں تک کہ سہری کا جو آخری وقت ہے اس میں بھی وہ سوئے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نماز میں بھی سوئے رہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی یوں ہی ایسی سو گیا اس کا ارادہ تھا فجر کی نماز کو بجماعت ادا کرنا لیکن وہ سو گیا ایسا ایک بار دو بار صحبار ہو سکتا ہے بار بار اگر کوئی آدمی ایسے کرے گا تو اسے چاہیے کہ اس چیز کو ذرا سوچ لے اور یہ سمجھ لے کہ میرا یہ عمل درست نہیں ہے دوسری چیز قصدن اگر کوئی آدمی یوں ہی جماعت کو ترک کرتا ہے تو اس سلسلے میں بڑی وعیدیں ہیں کہ فرج نماز کی باجماعت ادائیگی یہ واجب ہے کسی بھی آدمی کے لئے اس میں رخصت ہرگز حاصل نہیں ہے اس لئے باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے وہ مشہور واقعہ ہے عبداللہ بن ام مقتوم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کی نبی میں ایک نابینا آدمی ہوں مجھے دکھائی نہیں دیتا اور نہ کوئی مجھے مسجد کی طرف لے جانے والا ہے نہ مجھے کوئی رہنمائی کرنے والا ہے یا گلیاں پکڑ کر کے کوئی مجھے راستہ دکھانے والا ہے شیخ مطرم آپ کو روکنا چاہوں گا اس حدیث سے پہلے اس سوال کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ عام طور پر لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے جن لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ لوگ کمپنیوں میں رہتے ہیں سہری تو کر لیتے ہیں اول وقت میں یا آخر وقت میں لیکن نماز ان سے تاخیر ہو جاتی ہے فجر کی نماز میں باجمات نہیں مل پاتی تو ان لوگوں کے لیے میں نے سوال کیا تھا جی وہ بات اس میں آج آ رہی ہے تو اس صحابی رسول کے بارے میں اللہ کی نبی نے کہا پہلے تو ان کا عذر سن کر کے بن نابینا آدمی کا مسجد تک جانا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا کوئی عذر کمپنی کے ملازم کو ہوگی جی 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 نابینا آدمی مسجد تک بغیر کسی کے رہنمائی میں جائے اور وہ بھی رات کی اگر کوئی نماز ہے اور وہ واپس ہونے لگے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی اور آپ نے انہیں واپس بلایا اور کہا حل تسمع الادان حل تسمع النداء کہ کیا تم ادان کی آواز سنتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ایک نبی جی ہاں سنتا ہوں تو آپ نے کہا فعجب تو آپ کے لئے جماعت کی نماز میں حاضر ہونا واجب ہے اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیے کہ نابینا آدمی انہیں جماعت سے رخصت نہیں ملی تو کمپنی میں ملادمت کی وجہ سے یا کسی اور دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ آدمی اگر جماعت کو چھوڑتا ہے تو ایک بہت بڑے محضور کے اندر واقع ہوتا ہے اسے ایسا حرکت نہیں کرنا چاہیے آپ کی اس بات سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کی کان میں ازان کی آواز آئی تو یہ کی آپ کو با جماعت مسجد میں آنا ہے جزاک اللہ خیر شیخ ناظرین کرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بتایا کتنی بڑی بات ہے آج ہم ازان سنتے ہیں لیکن یوں ہی بیٹے رہتے ہیں گپ سڑاکے میں وقت گوا دیتے ہیں نماز گوا دیتے ہیں پھر اس کے بعد کسی کا من ہوا تو بعد میں جا کے نماز پڑھ لیا یا پھر نماز چھوڑ دیا نماز کا ترک کرنا جیسا کی شیخ محترم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نماز کا ترک کرنا کفر تک لے جاتا ہے انسان کو اور یوں ہی نماز چھوڑ دینا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور روزوں کے اندر ہم ایک فرض عبادت کر رہے ہیں دوسری فرض عبادت ترک کر رہے ہیں اس سے ہمارے روزوں میں بھی فرق پڑ سکتا ہے شیخ محترم نے بتایا آئیے ناظرین شیخ محترم سے ہمارا اگلا سوال لیتے ہیں شیخ محترم جاننا چاہوں گا کہ تحریقہ اول وقت کیا ہے دیکھیں اللہ تبارک تعالی نے رات بھر کھانے پینے اور دیگر تمام چیزوں سے پابندی ہٹا لی ہے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کھاؤ پیو کب تک جب تک کی صبح کی سفیدی یہ نمودار نہیں ہو جاتی یعنی صبح ظاہر نہیں ہو جاتی اسی یہ پتا چلا کہ یہ پوری رات یہ کھانے پینے کے لیے ہے اور آدمی کھاتا پیتا رہے جو یہ نہیں ہے کہ میں اب سہری کی نیت کر رہا ہوں نہیں آپ کو کھانے پینے کی جو اجادت دی گئی ہے اس کا ایک آخری وقت متعین کیا گیا کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے تب آخری وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فجر طلوع ہونے سے پہلے یہ سلسلہ آپ کا جاری رہ سکتا ہے اس کے بعد آپ کو منع ہے پوری رات آپ کھاتے پیتے رہیے جو ضروریات اور حاجات ہیں انہیں آپ برکتے رہیے جزاک اللہ خیر شایخ بارک اللہ حفیح ناظرین کرام سہری کا کوئی وقت متعین نہیں ہے افطار کے بعد سے طلوع فجر تک آپ کھا پی سکتے ہیں اور اس دوران سہری کر سکتے ہیں ناظرین کرام دل تو نہیں چاہتا کہ ہم شیخ محترم کی باتوں کو یہیں پہ روکیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اس پروگرام کو اور آگے بڑھائیں فیلحال آپ سے ودا لیتے ہیں لیکن اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نسیس میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور سوالوں کے ساتھ جب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت رکھئے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ